عمران خان کا جیل سے مضمون سوشل میڈیا پر وائرل انٹرنیشنل میڈیا میں عمران خان کے چرچے اڈیالا کے قیدی نے نو مئی کو جھوٹا پروپیگنڈا کہہ ڈالا مضمون جیل سے کیسے لیک ہوا تہل کا خیز انکشافات عمران خان کا دی اکانومسٹ کا آرٹیکل جمعیرات کو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا پی ٹی آئی کے بہت سے حامیوں نے اس مضمون کی تعریف کی کچھ نے ترجمہ شدہ اردو ورزن شیئر کیا یہ بات قابل غور ہے کہ اپنے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان بین القوامی میڈیا پر لگاتار نظر آئے لیکن قید کے بعد یہ سلسلہ رک گیا کیونکہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی ان کے وقلہ اور خاندان کے افراد تک محدود ہو گئی لیکن حالیہ مہینوں میں تحریک انصاف نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے غیر روایتی طریقے تلاش کیے ہیں جیسا کہ حالیہ دنوں میں ویچول جلسہ کیا گیا جس میں عمران خان کی آواز میں مسنوعی ذہانت اے آئی سے تیار کردہ ایک خطاب چلایا گیا عمران خان کے الفاظ حالیہ مہینوں میں دوسرے طریقوں سے بھی جیل سے باہر آئے انہوں نے حال ہی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا جس میں پارٹی کے بنیادی حکوب کے تحفظ کی درخواست کی گئی برطانوی جریدے میں جمعرات کو شائع ہونے والے اس مضمون میں عمران خان نے ان الزامات کا یادہ کیا کہ کس طرح امریکی حکومت کے دباؤ کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت تبدیل ہوئی انہوں نے نو مئی کے فسادات کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا اس کے علاوہ سابق وزیراعظم نے موجودہ منظر نامے میں عام انتخابات کے نقاط کو تباہکن اور مزاق قرار دیا ہے آرٹیکل کے استطام پر ایڈیٹر کی جانب سے ایک نوٹ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان اور امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی مداخلت کے الزامات کی تردید کی اور حکومت عمران خان کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا رہی ہے